زکیہ صاحبہ دوستوں اور ساتھیوں اب یہ لگنا لگا ہے کہ ستائیس اٹھائیس فروری ایک طرح سے ہم سب ہم دردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے اور اس تکلیف کی ساجہ داری کرنے کا دن ہے جو دوہزار دو کی ستائیس اٹھائیس فروری سے شروع ہوا شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے میں دوہزار سات میں گلبرگ سوسائٹی گیا پانچ سال بعد میں اور ناصر الدین حدر خان ہمارے دوست ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان پانچ سالوں میں گجرات کس طرح بدلہ ہے گلبرگ سوسائٹی میں کھاک اڑ رہی تھی راکھ تھی کچھ کتابوں کے پننے تھے ایک آدھ ننی چپلیں تھیں اور ایک پریوار لوٹا تھا اور ڈھیر ساری جینز کی چندیاں تھیں اور ایک فلیٹ سے دوسری فلیٹ میں جاتے ہوئے بڑے بڑے چھت دیکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس گلبرگ سوسائٹی کے بارے میں اگل بگل کے لوگ کیا سمجھتے ہیں اور گلبرگ سوسائٹی احمد آباد کی یاد میں کس طرح نقش ہے لیکن اس کے بعد اور اس کے بعد کئی بار میرے حمد نہیں رہ گئی دو ہزار دو میں شاہ عالم کیمپ اور دوسرے کیمپس میں گھومتے ہوئے اور اب میں نے یہ نیم بنا لیا ہے کہ جنہیں تیستہ سروائیور کہتی ہیں اور جنہیں ہم شکار کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کر پاتا کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان سے کیا پوچھوں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور وہ سارے بیورے درز کروں حالانکہ میں جانتا ہوں بہت ضروری ہے جو بھی ایسا کرتے ہیں میں ان کے حمد کی داد دیتا ہوں میں نہیں کر پاتا میں کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ بلکل ایک طریقے سے ہو رہا ہے آپ اگر دو ہزار دو سے دو ہزار تیرہ تک کا سفر دیکھیں یعنی احمدباد گجرات سے لے کر مزفر نگر تک کا تو پیٹرن بلکل نظر آتا ہے کیا ہے لیکن یہاں ان سے پہلے میں ساؤتھ کیمپس گیا تھا اتحابق ہوں کلاس لینی ہوتی ہے اٹھائیس فروری کو بھی حضب معمول کلاس ہوتی ہی ہے روٹین بدلتی نہیں اور یہ کلاس گورا کی تھی روین درنا تھاکور کے اوپنیاس گورا کی جس کی ایک بہت پرمک سمسیہ راشترواد ہے اور اپنی پہچان ہے لیکن میں نے اپنے چھاتروں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ سے آج اس اوپنیاس سے الگ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح کے وقت میں رہ رہے ہیں اور ابھی جو آپ کے چاروں طرف ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور وہ چھوٹی سی کلاس ہے لیکن میں نے اور وہ دلی انورسٹی میں پڑھنے والے چھاتروں کی کلاس ہے اور وہ ایم اے کے چھاتر چھاترہ ہیں لیکن ان میں سے اٹھانوے پرتیشت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے کالجز میں کیا ہوا ہے کہ رامجس کالج میں کیا ہوا ہے کہ دلی ویشویت دیالے میں کیا ہوا ہے ان کو کوئی سوچنا نہیں تھا یہ ایم اے کے چھاتر تھے رامجس کالج میں انرولڈ چھاترہ ہیں جو انہیں پتا تھا وہ یہ ہے کہ عمر خالد نے دیش بیرودی نارے لگائیں اور جو ویڈیو انہوں نے دیکھا تھا وہ یہ ہے کہ عمر خالد اے بی وی پی کے لوگوں کو گنڈا کہہ رہے ہیں اور اس سے ان کی یہ سمجھ بنی تھی کہ اس کا مطلب کہ عمر خالد میں بھی کچھ گڑ بڑی ہے لیکن کل ملا کر جس بات کو میں بہت دنوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے طرف شبنم نے اشارہ کیا کہ ہمارے دماغوں میں ایک کوہاسہ سا بھر گیا ہے ہمارے سوچنے کا طریقہ پوری طرح سے علچ گیا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ علجانے کی کوشش ٹیلیوزن اور سوشل میڈیا کر رہا ہے اور آج جب ہم یہاں اٹھائیس فروری کی یاد کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اٹھائیس فروری کس طرح آج کی پیڑھی کے دماغ میں درز ہے کیا سوچنا ہے اس کی اور اس سوچنا کو یہاں تک لانے کے لیے جو پروسسنگ یونٹس ہیں انہوں نے کس طرح کام کیا ہے اور تیستہ نے جو ایک بہت لمبا بیورہ دیا جو بہت ضروری ہے اور بنا جس کے ہر ایک قدم پر گئے آپ نہیں سمجھ سکتے کی کیا ہوا ہے وہاں تک جانے کا دھیرچ نہ تو میڈیا میں ہے نہ ہمارے وشلیشکوں میں ہے اور نہ باقی چیزوں میں ہے اس لیے میں اب بھاوک نہیں ہونا چاہتا ایسا کیسے ہوا نویت صاحب صاحب نے بیٹھے ہیں یاد سے کچھ مہینہ پہلے اسم سے آل اسم مائنورٹیز سٹوڈنٹ اسوسییشن کے چھاتر دلی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنتر منتر پہ دھرنا کر رہے ہیں کیونکہ اسم میں فورسٹ لینڈز سے جبرن قبضہ ہٹانے کے نام پر مسلمانوں کو جاڑا جا رہا ہے ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں اور ہم پانچ سو لوگ ہیں اور اگلے دن کلاس سے جب میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جنتر منتر تو پانچ سو نوجوان اسم کے تھے مسلمان نوجوان الگ الگ زلوں سے آئے ہوئے اور دلی سے صرف تین لوگ تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک دلی انورسٹی کا ناکچھ ماسٹر جس کے کوئی حیثیت نہیں ہے ناویت صاحب جن کے کیا حیثیت ہے مجھے نہیں پتا اور جمعیت علمہ ہند یہ دلی کا جواب تھا اور وہ سنست کے بلکل قریب بیٹھے تھے اور مجھے اس کے پہلے انحد میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آئی اور کانسٹیوشن کلب میں ہی انحد نے ان کے ساتھ جو سبا کی تھی وہ یاد آئی جس میں پچپن سال کا مسلمان اسمی مسلمان پوٹ پوٹ کر رو پڑا اور اس نے کہا کہ ہم یہاں ڈیر سو سال سے رہ رہے ہیں اس کے کاغذات ہمارے پاس ہیں اور اس کو نہ تو اس کو کوئی راجنی تک دل چھونے کو تیار نہیں لیکن یہ بات ہندوستان کے ہندووں کے من میں کس طرح درز ہے اس کے بارے میں ان کی سمجھ کیا ہے اور ان کی سمجھ بنائی کیسے جائے اس کے بارے میں ہم بات کیسے کریں اب میرے لئے اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہے کیونکہ گجرات دو ہزار دو اور رامجس دو ہزار سترہ میں ایک بہت گہرا رشتہ ہے اور ہر وقت ایک ایک نئی کہانی ہے جس کو ہمیں کھولنا پڑتا ہے جس کے پاتروں کو سمجھنا پڑتا ہے اور جس کی ویاقیہ کرنی پڑتی ہے لوگوں کے سامنے اور پھر اتنا وقت نہیں رہ جاتا کیونکہ ایک نیا قصہ شروع ہو جاتا ہے بہت پہلے دوسری بڑی لڑائی کے بعد اور ہٹلر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد جرمنی کے بہت بڑے چنتک جنہیں وہاں سے بھاگنا پڑا تھا تھیوڑو اور اڈورنو نے ایک بڑا لیکھ لکھا ایڈوکیشن آفٹر آشویٹس اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آشویٹس نہ ہو آگے اس کے لیے تعلیم ساجی کیسے کی جائے اس پر پریشن کرنا بہت ضروری ہے یہی اب ہمارا کرتب بھی ہے مجھے انصاف کا جو راستہ ہے اس انصاف کے راستے پر چلنا بہت ضروری لگتے ہوئے بھی ہمیشہ دو ہزار دو کی وہ گرمیاں یاد آتی ہیں جب سپریہ جو مجھے معلوم نہیں اب کہاں ہیں گجرات سے ہاں آئی اور ہزاروں ہزار پریشٹ کا ترزمہ کیا گیا گجراتی سے انگریزی میں سپریم کورٹ کی سمجھ میں آئے اس لیے جس میں ایک گوھار لگانے کی کوشش ہم کر رہے تھے اور جس پر دو سو ہندوستان کے سب سے بڑے لےکوں کے دستخط تھے مہاشویتہ دیوی کے نام سے وہ پیٹیشن تھی کہ گجرات میں جو پناہ گائیں ہیں جو ریلیف کیمپس ہیں انہیں توڑا جا رہا ہے توڑنے نہ دیا جائے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ راجیب دھون کے دفتر میں یہ کام چل رہا تھا اور راجیب دھون نے ایک سینکل مسکراہت کے ساتھ کہا تھا کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ڈیرھ سال کے پہلے یہ پیٹیشن چھوئی نہیں جائے گی اور وہ بالکل صحیح تھے ریلیف کیمپس ٹوٹ گئے سپریم کورٹ نے ان پیٹیشنز کو چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ اس لیے کہ اس سماج میں انصاف کو لے کر آگرہ بہت کم ہے اور اس کو لے کر لڑنے والوں کو زدی اور غیر ضروری طور پر زدی سمجھا جاتا ہے اور یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ یہ لڑائی آگے چلتی ہے اتنا ہی ہندو ایک سامانی ہندو انہیں دشمن ماننے لگتا ہے جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے دل میں ان کے لیے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس سوال کو کینڈر میں کیسے لائے گا لیکن میں اب دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار سترہ میں اور بھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور یہ بہت نراشہ جنک ندیجہ ہے کہ اس دیش میں سمویدناوں کے بلکل دو کشیتر بن گئے ہیں ایک سمویدنا کا کشیتر ہے جو مسلم سمویدنا ہے اور ایک سمویدنا کا کشیتر ہے جو ہندو سمویدنا ہے اور ہندو سمویدنا مسلم سمویدنا کو سمجھنے میں ناکامیاب ہے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی یہ بچوارہ بہت تیکھا ہے اور جب میں مسلم کہہ رہا ہوں تو اس میں عیسائی کو شامل سمجھی کیونکہ میں علب سنکیق سمویدنا کہنا چاہتا ہوں اور کسی راجنیتک دل کی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ ایک زبان ایسی ایسی بنائی جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور کم سے کم ہندو اس تکلیف کو جو نسرین کی تکلیف تھی